ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان اللہ الاحسان صدق اللہ العزیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ابھی مولانا نے بھی بتایا کہ پچھلے دنوں میں ہمارے بہت سے اساتیزہ مشایخ امت کے بڑے اہل علم اہل نظر اس وبائی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے عیسی علیہ سواب کے لیے قرآن خانی کے لیے ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے یہ ان کا حق ہے انہوں نے ہمیں علم سکھانے کے لیے بڑی محنتیں کی رات اور دن اپنے قیمتی اوقات اپنی صلاحیتیں ہم پر لگائیں ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے مانگا ہمارے روشن مستقبل کے لیے اللہ کے سامنے روئے تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور رحمت طلب کریں اور اب دنیا سے ان کے رخصت ہونے کے بعد کم سے کم ان کے لیے نیک کام کر کے انہیں ثواب پہنچائیں یہ بڑی ناشکری ہوگی اور احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے اساتیزہ کو بھول جائیں جن کی انگلی پکڑ کر ہم نے میدان علم میں چلنا سیکھا جن کی محنتوں سے ہمیں دو حرف پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا آیا ان کے اس احسان عظیم کو ہم بھول جائیں تو یہ بہت پست قسم کی نفسیات ہے دنیاوی تعلیم کا جو نظام ہے دینی تعلیم کا جو نظام ہے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے اور دینی مدارس جن مختلف پہلوں سے بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے ان میں سے ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے جدید تعلیمی اداروں میں اساتیزہ اکرام کے ساتھ عدب و احترام کا وہ تعلق طلبہ کو نہیں ہوتا وہ قلبی لگاؤ اپنے اساتیزہ سے نہیں ہوتا جو قلبی لگاؤ اور جو محبت اور احترام کا تعلق دینی مدارس کے طلبہ کو اپنے اساتیزہ سے ہوتا ہے اس کی منجملہ اور وجوہات کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جدید تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے صرف اپنی تنخواہ کے لئے پڑھاتے ہیں یہ ایک امومی حیثیت سے بات کہی جا رہی ہے استثنات ہر جگہ ہوتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ورنہ عام طور پر اکثروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی تنخواہ کے لئے ہی پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ایزا کسٹمر ڈیل کرتے ہیں ان کے پاس جو پڑھنے کے لئے بچے آتے ہیں وہ ان بچوں کو طالب علم کم گراہ حق زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے جب ظاہر سی بات ہے اس جذبے کے ساتھ اس نفسیات کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو اثرات تو پڑھیں گے اس کے تو پھر اس کے اثرات جو پڑھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طلبہ بھی سٹوڈنٹس بھی اپنے اساتذہ کو بائے کی حیثیت سے ہی دیکھتے ہیں اپنا نالج بیچنے والے کی حیثیت سے ہی دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے نالج کا خریدار ہی سمجھتے ہیں اب جو مشتری ہوتا ہے اس کو بائے سے کوئی قلبی لگاؤ کی کی کیا ضرورت ہے مشتری کو بائے سے کسی محبت کی کسی عدب اور احترام کی کیا ضرورت ہے اس کو تو اس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنی ہے تو طلبہ کے اندر بھی پھر یہی نفسیات ہوتی ہیں نہ پڑھنے کے زمانے میں وہ اپنے اساتذہ کا بھرپور عدب و احترام کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور نہ پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد کبھی اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں وہ زمانے گزر گئے وہ ماحول ختم ہو چکا اب جدید تعلیمی اداروں میں ایک دور تھا جدید تعلیمی اداروں کے اندر بھی جب تک کہ کسی قدر معاشرے کے اندر خیر باقی تھی کہ وہاں بھی قدریں زندہ تھی وہاں بھی مورل ویلیوز زندہ تھی استاذ اور طلبہ کا ایک محبت بھرا رشتہ وہاں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی جدید تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے جو قدیم لوگ ہیں وہ اپنے دور کے ماحول کو یاد کرتے ہیں لیکن لیکن اللہ اللہ کا شکر ہے اس کا احسان کرم ہے کہ دینی مدارس میں یہ چیز ابھی بھی بہت بڑی حد تک باقی ہے دینی مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں پڑھنے کے زمانے میں بھی وہ اپنے استاذ کو بادشاہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اپنے محسن اپنے مربی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ ہم سب کے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شاگرد کا لفظ ہے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ شاہ گرد ہے جس طرح بادشاہ کے ارد گرد لوگ ادب احترام کے ساتھ خدمت کے جذبے کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے استاذ کے ارد گرد ہمیشہ رہتا ہے ادب احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ خدمت کے جذبے کے ساتھ سیکھنے کے جذبے کے ساتھ طالب علم اپنے استاذ کا ویسا عدب کرتا ہے جیسا ایک عام ریایہ اپنے بادشاہ کا عدب اور احترام کرتی ہے اس مناسبت سے شاگرد کو شاگرد کہا جاتا ہے تو بھئی ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے استاذ کو ہم بائے کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں استاذ کو ہم اپنے محسن کی نظر سے دیکھتے ہیں استاذ کو ہم اپنے مربی کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ جو کچھ ہم پر محنت کرتا ہے ہمیں علم سکھانے کے لئے ہم اس کی محنت کو خرید اور فروخت کا معاملہ نہیں سمجھتے ہم اس کی محنت کو اپنے ساتھ خیر خواہی سمجھتے ہیں اپنے ساتھ احسان سمجھتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے اساتذہ سے دلی محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اور اس قلبی محبت اور لگاؤ کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کے احسانات کو زندگی بھر یاد رکھیں اور حل جزاؤ الاحسان الا الاحسان جب تک ہمارے اساتذہ زندہ ہیں باہیات ہیں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا انہیں یاد رکھنا انہیں یاد کرنا ان سے رابطہ رکھنا ان کی خیر خیریت پوچھتے رہنا ان کی خبرگیری کرنا ان کے حالات کا تفقد رکھنا اور جو کچھ اپنے سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرنا چاہے جسمانی اعتبار سے ہو چاہے مالی اعتبار سے ہو چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو ان کی خدمت کرنا انہیں خوش کرنا ان کا دل جیتنا اور ان کے دل سے نکلنے والی دعاوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا اور جب وہ دنیا سے رقصت ہو جائیں تو بھی ان کو نہ بھولنا اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملے ان نیکیوں کا ثواب ان کو بھی پہنچاتے رہنا یہ ان کے ہم پر احسانات کا تقاضہ ہے یا ان کا حق ہے ہمارے ہمارے یہاں تو علم کا جو سلسلہ ہے وہ کتابوں سے نہیں ہے درسگاہوں سے نہیں ہے ہمارے یہاں علم کا سلسلہ تو سینہ بسینہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک دین اور شریعت کا علم ہمارے نزدیک وہی معتبر ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو کر آتا ہے ملازمت شیخ صحبت شیخ ہمارے نزدیک بڑی اہم چیز ہے وہ راوی ہمارے نزدیک بہت زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے جس کو طویل صحبت اور ملازمت اپنے شیخ کی حاصل ہوتی ہے حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ سالے نے بہت سی کتابوں پر ہاشیہ لکھا ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے موت امام محمد پر بھی انہوں نے ہاشیہ لکھا ہے موت امام محمد ہم جانتے ہیں کہ اصل میں وہ موت امام مالک ہی ہے البتہ بریوایت امام محمد ہے اور جو موت امام مالک موت امام مالک کے طور پر مشہور ہے وہ بریوایت یحیہ اندلسی ہے تو حضرت مہن عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ نے موت کے اپنے ہاشیہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ کئی سارے پہلو ایسے ہیں جن کی وجہ سے موت امام محمد یحیہ لیسی کی روایت پر فائق ہے زیادہ وزنی ہے امام محمد کی یہ روایت یحیہ لیسی کی روایت سے اس کی مختلف وجوہات انہوں نے گنوائی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی گنوائی ہے کہ یحیہ اندلوسی امام مالک رحمت اللہ سے موت پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں مدینہ منورہ وہ امام مالک رحمت اللہ کی زندگی کے آخری سال میں آئے ہیں امام مالک کی زندگی کا وہ آخری سال تھا جس سال یحیہ ابن یحیہ لیسی اندلوسی امام مالک سے موت پڑھنے کے لیے آئے اور وہ پوری موت امام مالک سے نہیں پڑھ پائے چند ابواب پڑھنے باقی رہ گئے تھے امام مالک رحمت اللہ اللہ کا انتقال ہو گیا جبکہ امام محمد رحمت اللہ اللہ امام مالک رحمت اللہ اللہ کی صحبت میں تین سال رہ کے موت پڑھے ہیں تین سال امام مالک کی صحبت اٹھائی انہوں نے اور پہلے سے پہلے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ امام ابو یوسف رحمت اللہ اللہ کی شاگردی اختیار کر کے اپنے آپ کو شار کر چکے تھے اپنی ان بیدار صلاحیتوں کے ساتھ امام مالک جیسی شخصیت کے پاس تین سال رہ کر خود براہ راست ان سے انہوں نے موت پڑھی ہے تو مونہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ امام محمد کو ملازمت شیخ اور صحبت شیخ طویل میاد کی حاصل ہے بمقابل یحیی لیسی کے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے موت امام محمد کے موت امام مالک پر فائق ہونے کی تو ہمارے نزدیک تو یہ چیز ہے کتابیں اصل نہیں ہمارے یہاں درزگاہیں اصل نہیں ہے پروجیکٹرز اصل نہیں ہے وسائل اصل نہیں ہے امارتیں اصل نہیں ہے ہمارے یہاں اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے اساتیزہ کے سینوں کا فیضان وہی اصل ہے ہمارے سنت کی ہمارے یہاں بہت اہمیت ہے تسلسل علمی کی ہمارے یہاں بہت اہمیت ہے تو یہ جو اساتیزہ کے قلوب سے ان کے سینوں سے علم کے فیضان کا معاملہ ہے یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ہم اپنے اساتیزہ کے دلوں میں اپنی کتنی جگہ بنا پاتے ہیں اور اپنے اساتیزہ کے دل کو ان کی فرما برداری کے ذریعے ان کی خدمت کے ذریعے کتنا خوش کر پاتے ہیں ہمارے نزدیک اصل یہی ہے کتابی صلاحیت اور استعداد بہت اچھی ہوں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوں تقریر و تحریر کا بہترین سلیقہ ہو لیکن اساتیزہ سے قلبی تعلق نہ ہو اساتیزہ کی صحبتیں نہ اٹھائی گئی ہوں اساتیزہ کی فرمبرداری اور خدمت کر ان کے دل کو خوش نہ کیا گیا ہو تو ہمارے نزدیک ان صلاحیتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے ہماری تاریخ میں امت مسلمہ کی تاریخ میں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں سے مقبول خدمت دین کی لی ہے جن کی بظاہر پڑھنے کے زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں کوئی بہت نمائع قسم کی صلاحیت نہیں تھی ہاں اساتیزہ کے ساتھ ان کو بہت قلبی لگاؤ تھا انہوں نے اپنے اساتیزہ کی فرمبرداری کر کے خدمت گزاری کر کے اپنے اساتیزہ کے دلوں کو خوش کیا تھا اور اساتیزہ کے دلوں کی دعائیں لی تھیں تو چاہے طالب علمی کے زمانے میں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ نمائع نہ رہی ہوں لیکن پھر بھی اللہ نے ان سے بہت مقبول دین کی خدمتیں نہیں ہیں بہت مثالیں پڑی ہیں اس کی تاریخ گم ہو کر رہ گئے جو طالب علمی کے زمانے میں جن کی صلاحیتوں کی توتی بولا کرتی تھی ڈنکے بجا کرتے تھے طلبہ کے معاشرے میں لیکن ان کو اساتیزہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا انہوں نے اساتیزہ کے دل دکھائے تھے احسان فراموشی کی تھی گم ہو کے رہ گئے تو بھئی ہمارے نزدیک اصل یہ ہے اس پر ہمیں اپنے آپ کو لانا چاہیے آج جو ہم بیٹھے اور اپنے اساتیزہ کے لئے یہ قرآن خانی ہم نے کی ریسال سواب کیا یہ اسی جذبے کے تحت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس چیز کو اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اپنے اساتیزہ کو ہم بھول جائیں گے ایک مجلس ہم نے عیسال سواب کی کر لی اور پھر فرغ اپنے اساتیزہ کو بھول جائیں گے یہ نہیں کرنا استاذ محترم حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی صاحب دامت برکات ہم نے جب میرے تدریسی دور کا آغاز ہونے والا تھا اور حضرت الاستاذ نے مجھے تدریسی ذمہ داریاں سوپیں تو جو نصیحتیں حضرت نے اس وقت فرمائی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ دیکھو اس وقت شروعات میں مجھے دو کتابیں دی گئی تھی پڑھانے کے لئے ایک حجت اللہ البالغہ دوسری معتہ امام محمد تو حضرت نے مجھے یہ نصیحت کی کہ جب بھی سبق کی تیاری کے لئے حجت اللہ کھولو معتہ کھولو تو جن اساتذہ سے تم نے یہ پڑھا ہے حجت اللہ جن سے پڑھی ہے معتہ جن سے پڑھی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر ان کے لئے پہلے عیسال سواب کرو جن مسننفین نے یہ کتابیں لکھی ہیں حضرت شاوری اللہ نے حجت اللہ لکھی حضرت مفتی سعید احمد صاحب پارن پوری رحمت اللہ نے اس کا حاشیہ لکھا اس کی شرعہ لکھی ان کے لئے عیسال سواب کرو امام محمد رحمت اللہ نے موت لکھی امام مالک رحمت اللہ سے پڑھ کر لکھی اور حضرت موان عبدال حی صاحب لکھنوی رحمت اللہ نے اس کا حاشیہ لکھا قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر ان کے لئے پہلے عیسال سواب کرو اس کے بعد تم مطالعہ شروع کرو تو تم اپنے مطالعے میں برکت محسوس کرو یہ حضرت نے فرما اللہ کا شکر ہے کہ آج تک وہ معمول جاری ہے اور حضرت نے ان دو کتابوں کے وارے میں جو فرما تھا وہ ساری کتابوں کے سلسلے میں اس معمول کو میں اختیار کرتا ہوں دیکھئے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھئے ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے نا اس کو جو کچھ بھی ہم نیک کام کر کے مرہومین کے لئے عیسی لے سواب کرتے ہیں تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بطور تحفہ اللہ تعالیٰ اس سواب کو ان مرہومین کو عطا فرماتے ہیں یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ فلاں کی طرف سے تمہارے لئے تحفہ آیا ہے اب وہ جب تحفہ ان کو پہنچے گا تو انہیں خوشی نہیں ہوگی ان کی روحیں خوش نہیں ہوں گی اور کیا وہ ہم سے زیادہ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان پر عمل کرنے والے نہیں ہیں جب ہماری طرف سے ان کو تحفہ پہنچے گا اور ان کو خوشی ہوگی تو کیا وہ ہمارے لئے اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی کی دعائیں نہیں کریں گے اور وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اور جب وہ اللہ تعالی سے ہمارے لئے خیر کی بھلائی دعائیں کامیابیوں اور کامرانیوں کی دعائیں کریں قبولیت کی دعائیں کریں تو کیا اللہ کی رحمت سے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعائیں قبول کریں گے تو سوچئے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس کس طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے کیسے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ علوم اور معارف کے دروازے کھولیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے حبیب کی سنت کا فہم عطا کریں گے اپنی شریعت کا فہم عطا کریں گے اپنے دین کی گہری سمجھ عطا کریں گے جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اسے بھلائی پہنچانی ہے اسے خیر ملنی ہے تو اسے اللہ اپنے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں تو اپنے اساتذہ کے لئے دعاوں کا احتمام کرنا ان کے لئے عیسال سواب کا احتمام کرنا یہ خود بالواسطہ ہمارے لئے اپنی علمی ترقی کا بھی ذریعہ ہے اپنی روحانی ترقی کا بھی ذریعہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھ کر اس کے استہزار کے ساتھ اپنے اساتذہ کے لئے عیسال سواب کرتے رہنا چاہیے اگر ہمارے ماں باپ ہمارے لئے جسمانی اعتبار سے ماں باپ ہیں تو ہمارے اساتذہ چاہے وہ معلمین ہو یا معلمات ہمارے لئے روحانی اعتبار سے ماں باپ ہیں اللہ نے جسمانی ماں باپ کے لئے یہ سکھایا ہے کہ ان کے لئے یوں دعا کیا کرو رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ تو کیا یہ دعا ہمیں اپنے روحانی ماں باپ کے لئے بھی نہیں کرنی چاہیے ان کے لئے بھی ان دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے تو ہماری علمی ترقی جن اسباب سے جڑی ہوئی ہے وہ صرف مادی اسباب سے نہیں جڑی ہوئی ہے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ ان روحانی اسباب سے بھی یقینی طور پر جڑی ہوئی ہے اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے دوسری بات اس موقع کی مناسبت سے یہ بھی عرض کرنی ہے کہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی علم کو اٹھا لیں گے علم اٹھ جائے گا اور علم کیسے اٹھے گا اس طرح نہیں اٹھے گا کہ سینوں سے اللہ علم کو کھینچ لیں گے اس طرح نہیں اٹھے گا کیسے اٹھے گا بِقَبْزِ الْعُلَمَا اللہ علماء کو اٹھا لیں گے اہلِ علم کو اٹھا لیں گے اہلِ نظر کو اٹھا لیں گے اہلِ دل کو اٹھا لیں گے اور ان کے ذریعے سے یہ دنیا علم سے خالی ہو جائے گی ان کے اٹھنے سے اس دور کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباہ فرمایا ہے کہ ایسا جب ہونے لگے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے لوگ ان کو اپنا بڑا بنائیں گے ان کی طرف رجوع ہوں گے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا اور پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو زائد سی بات ہے دین کے علم کے بغیر دین کی سمجھ کے بغیر جب وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ انتباہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں دے دیا تھا یہ انتباہ کس لیے دیا تھا یہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں سمجھئے اس چیز کو جب امت سے بڑے علماء بڑے حضرات رخصت ہوتے جاتے ہیں تو ذمہ داریاں چھوٹوں کی طرف منتقل ہوتی جاتی ہیں وہ چاہیں آدمی کو اپنے اندرون میں بڑا بننے کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بڑا بن جاؤں امت کا یہ جذبہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن ذمہ داریاں تو آئیں گی جب بڑے رخصت ہوں گے تو امت کی ذمہ داریاں چھوٹوں کے کاندوں پر آئیں گی چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اپنے اوپر ایسی محنت کریں کہ جب اللہ کی طرف سے ان پر ذمہ داریاں آئیں تو وہ ان ذمہ داریوں کو نبھا سکیں ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں صرف یہ کہہ کر دامن جھاڑ لینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ارے فلان بڑی شخصیت چلی گئی اور ان کے جانے کی وجہ سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا یہ تبصیرہ کر کے فارغ ہو جانے سے کام نہیں بنے گا اس جانے والی شخصیت پر ایک مضمون لکھ دینے سے کام نہیں بنے گا کام کس سے بنے گا کام اس سے بنے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کن صلاحیتوں سے آراستہ کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو ان آنے والی ذمہ داریوں کے لئے کتنا تیار کیا ہے اس پر سوچنا اس پر غور کرنا اس پر محنت کرنا اس سے کام بنے گا ہمارے جو اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں اللہ ان کی عمروں کو دراز کرے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ لمبی عمر ان کو نصیب کرے ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک ہمارے بڑے زندہ ہیں ہم ان کی قدر کر لیں ان سے بھرپور استفادہ کر لیں ان کی خدمت کر لیں انہیں خوش کر لیں اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کو اپنا عصوہ بنا کر ان کو اپنا نمونہ بنا کر ان کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جب تک ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو درسگاہ کی حد تک جان پاتے ہیں ان کی شخصیت کا صرف وہی ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جو وہ درسگاہ میں آ کر ہمیں کتاب پڑھا دیتے ہیں عام طور پر صرف ان کی شخصیت کا وہی پہلو ہمارے سامنے آ پاتا ہے اور ہم اپنی سطح کے اعتبار سے اس پہلو کو تھوڑا بہت سمجھ پاتے ہیں جبکہ ہمارے اساتذہ میں دھیروں خوبیاں ہوتی ہیں ان کی شخصیات میں بڑی صفات ہوتی ہیں وہ بڑے صاحب کردار لوگ ہوتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے علمی معاصر کو بھی پڑھیں ان کی علمی شخصیت کو اور ان کے علمی کمالات کو بھی جانے اور سمجھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی خوبیوں کو بھی جانے اور سمجھیں اور ان خوبیوں کو اپنی شخصیت میں پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کریں دیکھیں کہ انہوں نے امت کی کیسے خدمت کی ہے کن کن مہازوں پر خدمت کی ہے کن صلاحیتوں سے اپنے آپ کو آرازتہ کر کے خدمت کی ہے کیسے انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے بنایا تھا کیسا تقوی ان کی زندگیوں کے اندر تھا کیسی پارسائی کیسی پاکیز کی ان کی زندگیوں کے اندر تھی امت کے ساتھ کیسا ربط و تعلق کیسی شفقت امت پر ان کے اندر تھی کیسی خیرخواہی یا کیسی حمدردی امت کے ساتھ ان کی تھی اس کو جاننا اس کو سمجھنا اس کو سیکھنا اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کل کو آئیں گے ہم پر ذمہ داریاں امت کی کیسے نبھائیں گے ان ذمہ داریوں کو کیا میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے وَمَيْن قَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَي فَلَنْيَ ذُرَّ اللَّهَ شَيَّ نقصان کس کا ہوگا اپنا ہوگا اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے اور یہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے یہ شکر کرنے والی بات کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لئے اپنی شریعت کو سمجھنے کے لئے اپنے دین کی امت کی انسانیت کی اللہ نے ہمیں قبول کیا اس قبول کی قدر کرنی چاہیے اس قبول کی قدر کیا ہے اس کی قدر یہ ہے کہ اس کے لئے اس کام کے لئے جن صلاحیتوں سے آراستہ ہونا ضروری ہے ان صلاحیتوں سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے علوم دینیہ اور علوم اصریہ کی جامع شخصیت تھی یہ ایک بڑا بہترین توجہ طلب پہلو ہے کہ آج کے دور میں زیادہ بہتر طریقے پر دین کی امت کی انسانیت کی خدمت کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ دینی اور شرعی علوم کے اندر بھی مہارت پیدا کریں بصیرت پیدا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اصری علوم کے اندر بھی مہارت و بصیرت پیدا کریں زیادہ وسی دائرے میں کام کیا جا سکتا ہے زیادہ مؤثر طریقے پر کام کیا جا سکتا ہے آنے والے کہ اپنے آپ کو ضائع مت ہونے دو اپنے اوقات کو ضائع مت کرو جو موقع اللہ نے دی ہے ان موقعوں کی قدر کرو جو فرصت کے اوقات تمہارے پاس ہیں ان اوقات کو اپنے اندر مختلف قسم کی صلاحیت وں کے پیدا کرنے پر لگاؤ یہ وقت کا تقاضہ ہے یہ اس بکار کو ہمیں سننا ہوگا اس بکار کو ہمیں سمجھنا ہوگا اس پر لبیق کہنا ہوگا ورنہ آنے والا وقت آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے بطور خاص یہاں پر جو طلبہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک آخری گزارش یہ کرنی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے علم کو حاصل کرنے کا قرآن اور سنت کو سمجھ نے کا فقہ و شریعت میں درک پیدا کرنے کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانی ہے زائے مت کیجئے ان وقات کو طالب علمی کے زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب نہ گھرے لو ٹینشن ہوتی ہے نہ بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے نہ کمانے دھمانے کے جھمیلے ہوتے ہیں والدین نے فائق کر کے علم کی طلب اور حصول کے لئے لگایا ہوتا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھنا چاہیے نعمتانی مقبول فیہما کسیر من الناس اللہ کے رسول نے بتایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ ناقدری کرتے ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیا دو نعمتیں ہیں الصحت وال فراغ صحت اور فراغت طالب علم کو کس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کس چیز کی اسے فکر کرنی ہوتی اسے صرف اور صرف پڑھنا ہوتا ہے اسے صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہوتا ہے اسے صرف اور صرف اپنی شخصیت پر توجہ دے کر اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے طالب علم ذمہ داریوں کے حوالے سے یقصو ہوتا ہے اس یقصوی کی اس فراغت کی قدر کرنی چاہیے اپنے مقصد کو سمجھئے اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھئے اس کا استہزار رکھئے کہ آپ کیا بننے جا رہے ہیں مدرسے سے نکل کر امت میں آپ کی حیثیت کیا بننے والی ہے آگے چل کر آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ پر کس قسم کی ذمہ داری آنے والی ہے اس کو سمجھنا ہوگا اس کو سمجھ کر حصول علم کی محنت میں لگنا ہوگا کوئی فارسی کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں طالب علم ہیں ہم اور کوئی فارسی کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ صرف کوئی فارسی کے چند اوراق ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ایک ایسی صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں جو صلاحیت آگے دین کی خدمت کے لئے کام آنے والی ہے کوئی نحو اور صرف کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ نحو اور صرف کے صرف قوائد نہیں پڑھ رہے ہیں ہم ضربہ یزری بو نہیں اپنے اندر وہ صلاحیتیں ہم پیدا کر رہے ہیں جو صلاحیتیں فارغ ہونے کے بعد امت کی اور انسانیت کی اور دین کی خدمت کے لئے کام آنے والی ہم فقہ کی عبارتیں حل کر رہے ہیں اصول فقہ کو سمجھ رہے ہیں تو یہ صرف ہم ان چند اور آق کو نہیں سمجھ اس کو سمجھ نہ ہوگا اسے مستحضر کرنا ہوگا اور اس استحزار کے ساتھ طلب علم کی محنت کرنی ہوگی تو پھر ہماری طلب علم کی محنت میں جان آئے گی جذبہ ہمارا ہوگا ایک ولولہ ہمارے اندر ہوگا اور ہر دن اپنے اندر ایک تازگی ہم محسوس کریں اس لئے اس ملے ہوئے موقع کو ضائع مت کیجئے چاہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے موجودہ وبا کی صورتحال کی وجہ سے ہماری تعلیم آن لائن ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں چاہے ہمیں براہ راست آمنے سامنے اپنے اساتذہ کی صحبت حاصل نہ ہو پا رہی ہوں پھر بھی جتنا موقع ملا ہے اس موقع کو غنیمت جانی ہے اسے ضائع مت کیجئے پھر بعد میں یہ موقع نہیں آئیں گے وقت ایک برف کی طرح ہے برف پگھلتا جاتا ہے پگھلتا جاتا ہے پگھلتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اسے دیکھنا چاہیں گے تو نہیں دیکھیں گا وقت ایسا ہی ہے اس لیے بہت محبت کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ گزارش ہے طلبہ ورادری سے بطور خاص کہ دیکھئے نیا تعلیمی سال اب شروع ہونے جا رہا ہے اپنے مقصد کو تازہ کیجئے مستحضر کیجئے ایک نئے جوش و جذبے سے تعلیمی کے اس دور کو کارامت بنائی خوب محنت کیجئے علم پر خوب محنت کیجئے کتابوں کے سمجھنے پر ان کے حل کرنے پر اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اساتیزہ کی فرماورداری کرنا اپنے اساتیزہ کی خدمت کرنا انہیں خوش کرنا ان کی دعائیں لینا اور اپنی زندگی کو تقوے سے آراستہ کر کے رکھنا ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہر ظاہری اور باطنی گناہ سے ہر تنہائی والے گناہ سے بطور خاص اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا نمازوں کا احتمام کرنا خوشو خضو والی نمازوں کے ادا کرنے کا کرنا اللہ کے سامنے دو آنسو ٹپکا کے اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ میرے علم کے دروازے کھول دے یا اللہ میرے سینے کو کھول دے یا اللہ میرے دل اور دماغ کو روشن کر دے یا اللہ کتاب و سنت کے ساتھ مجھے ایک مناسبت عطا کر دے اپنے دین کی مقبول خدمت کے لئے قبول فرماؤں عمت کی انسانیت کی مقبول خدمت کے لئے قبول فرماؤں جب میں تیرے پاس آؤں تو اس اتمنان کے ساتھ آؤں کہ میری زندگی زائے نہیں ہوئی اللہ کی توفیق سے میں نے کچھ کیا ہے اور کچھ کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ اتمنان اے اللہ مجھے دنیا سے جاتے ہوئے نصیب ہو تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کریں گے سبھی فکر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اللہ صل وسلم وبارک على سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة ان وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل دا اللہم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع اللہم فقه اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وحببنا الى الناس اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها اللہم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللہم اننا نسألك السحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرزا بالقدر آمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی